بہت اچھی میرے ہر جائے کی میں تو گھائی کہی ہی تھا تو ناپنے کا سوال ہی پہ گئی میں اپنے گھر میں رہا اور آج بھی اپنے گھر میں ہوں اور میں پورے وسو کا یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری ہائی کورٹ کے ساتھ نصبت سب سے پران مجھے آج وہاں ایک بھی چہرہ ایسا نظر نہیں آرہا جس کی لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ نصبت مجھ سے پرانی ہو تھی ایک شخص کی وہ تھے سعید حسن صاحب انتقال فرما گئے عابد حسن منٹو صاحب مجھے نظر نہیں آرہا آپ یہ پوچھیں گے کہ میری نصبت اس ہائی کورٹ کے ساتھ اتنی پرانی کیسے میں کفیل سکول پڑھتا تھا سامنے میرے والد صاحب یہاں پریکٹس کرتے تھے سات آج سائل کی عمر ہوگی بابا غنی کسی کو یاد ہے بابا غنی یہاں کا ہر بار کا ہمیرا چوکدار تھا وہ سائیکل پر مجھے لے کے تو باہر بٹھا دیا کرتا تھا بینچ پر اس لیے کہ جب میرے والد مطرم دھرک جاتے تھے تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا تو یہ کوری ڈوز جو ہیں میں ان میں کھیلتا رہتا تھا تو آپ کو اب اندازہ ہوگا کہ میری اس ہائی کورٹ کے ساتھ جو وبستگی ہے وہ تقریباً چھپن سال کی ہے اور آپ میں سے کسی کی بھی چھپن سال کی وبستگی نہیں ہو سکتی جو اس پدال میں آج دوست موجود میں نے یہاں پہ خست کے وہ کھولر بھی دیکھے یہ پتھر کا کمرہ ایک زمانے میں محترم ملکیون صاحب کی کورٹ روم ہوتا تھا آج کل جیجی سائبان کا یہ والد انٹی روم ہے یہاں پہ کامنڈ روم ہے یہاں پہ میں نے وہ پنکھا بھی دیکھا جو ہاتھ سے کھیج کے کپڑے پا وہ جھلا جاتا تھا میں نے میہ محمود علی قصوری کی پر زور آواز میں کانسیٹوشنل کیسز ہیومن رائٹ اور ہیومن لیبیٹی کے کیسز کی آرگومنٹس بھی دیکھیں میرے پر لطف اور بڑے ایک مخصوص انداز میں احسن زفر صاحب کو بھی یاپس ہونا ہے اجازہ میں بٹالیو صاحب کی کمال بھی دیکھی بقالت کی اور میں نے سہل لہے میں چوہدی خرچید خوضہ اپنے تفیل میرے والد محترم کرمنل لہو میں آپ یاد کریں تو خوضہ سلطان صاحب تھے ہمارے سلیمی صاحب تھے بڑے بزرگ تھے اور ججز بھی بڑے سٹالورڈ تھے یعنی میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیلڈنگ اسی طرح موجود ہے آج اسی طرح موجود ہے لیکن میرے محترم جج بھی بڑے تھے وکیل بھی بڑے تھے اس جوڈیشری کا اس مقام کا اس بیلڈنگ کا جو اعترام اس وقت میں نے دیکھا آج شاید لوگوں کی نظر میں لوگوں کی نظر میں شاید وہ اعترام تھوڑا سا مصفتل کام ہوا کیوں کہ لوگوں کو شاید جلد انصاف نہیں ہوئے لوگوں کو پیار انصاف نہیں مل رہا جو ایک زمانے میں اسی بیلڈنگ میں بیٹھے گئے محترم ججز اپنی ڈیوٹی اپنا فرض سمجھ کے سر انجام دیتے تھے وہ آپ نے آپ کو پیڈ ہالیڈے پہ نہیں سر انجام دیتے تھے اور اسی طرح وکیل کئی موقعوں پہ بغیر فیس لیے بڑے بڑے وکیلوں نے یہاں پہ ما شایللہ لیبرٹی اور ہیومن رائٹ کے کیسز میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں میں آپ سوچ رہا تھا ہاتھے یہی سرک تھی نامورٹی سائیکل پہ ہندر سوزوکی تھی میرے پاس اس پہ بیٹھ کے گزرتا تھا آج اپنا سفر کے احتطام پہ میں دو جھنڈے لگا کے گاڑی پہ گزرت کیوں میں بہت آنسلی آپ سے ارز کرتا ہوں ایک چیز نینت اس ملک سے محبت اس عدارت سے محبت یہ میں پورے وصور کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اللہ پہلے میں بہت نعمتیں عطا کی ہیں جندگی سب سے بڑی نعمت ہے سید اللہ پہلے میں جو دی وہ بھی بڑی نعمت ہے دورت نعمت ہے ریس کی بطاق نعمت ہے آپ گنتے چلے جائیں تو نعمت ہی نعمتے ہیں لیکن میری نظر میں جو میں اس طرح کہہ کرتا کہ پاکستان ملین سٹائم یہ ایک نعمت ہے جو ملین سٹائم کے برادر ہے جس ازادی کے ساتھ آپ اس ملک میں ساس لے رہے ہیں اس کی زمانت صرف ایک چیز مہیت ہے وہ زمانت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک منصف معاشرہ کانی ہو انصاف جس معاشرے میں نہیں ہے بقول حضرت علی کرم اللہ وجیو ظلم اور قفل کا معاشرہ تو برقرار رہ سکتا ہے وہ معاشرہ نہیں جہاں پہ انصاف ہوئی اثر میرے مہتران میرے بور فجرز میں یہ پہلے بھی آپ سے افتر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایک ایسی نینہ تقا فرما دی ہے آپ کا رزق بھی آپ کی عزت بھی آپ کا وقار بھی آپ کا احترام بھی اور سب شدھری بات آپ کی بھگشش بھی اور آپ کی مجرد یہ خاصہ اور اس کا احترام اور اس کا اعرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا نے بھی دیا ہے اور اس کو آخرت کے بھی دے اسی بار میں مجھے یاد ہے میں سیکیورٹی تھا موضوع طارق جمیل صاحب جو آج کل علی رجی سکولر ہیں یہ ایک دفعہ پشیف لائی اور ہم بات تھوڑے تھی ایک قاضی کے بارے نے فرمایا کہ قاضی جس روز محشر ہوگا ایک خطہ ایسا ہے جو پر چھاؤ ہوگی سورج سوا میزے پر ہوگا یا سوا میل کی دوری پر ہوگا ایک خطہ ہے جو پر چھاؤ ہوگی جو سب سے پہلی پکار اس چھاؤ میں دی ایک عادل قاضی کو ہوگی یہ ہے وہ مقام ایک عادل قاضی اور میں نے ساری زندگی بطار قاضی یہ کوشش کی ہے کہ میں اس مقام کو اس امام کو اللہ نہ کرے میں کبھی اس سے محروم ہو جائے میں اپنے دوستوں سے جو میرے یا بھائی ہیں میرے ججز ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ سار اس کو جاب سمجھ نہ کیجئے یہ پاشن ہے یہ ایک خدمت ہے اپنی کام کی اور جب سے میں نے یہ اوپن کچاری کا سلسلہ شروع کیا ہے بہت مظلوم لوگ میں میں وہ مائن بھی دیکھی ہے اور جہاں موجود ہوں جو جن کے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں اپنی ذاتی ملکیت کا گھر جو ہے وہ 35 سال یا 40 سال کے بعد اس کو قبضہ ایک دن میں دن دن گئے یہاں پہ میں نے سیف کے وہ لیو بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اتنے بسائل نہیں کہ وہ دوائی خریب سکے ہم نے ماشاء اللہ ہسپیٹلز میں ان کے لیے ایسی سوئل تا پیدا کی اسی فورو کے ذریعے کہ آج دو آپ کے لیے میں ارز کر سکتا ہوں ایک کا دن شاید دن پہلے ہو ہے اور ماشاء اللہ بچی تہلی سالہ کے بعد آج بولنے کے قابل ہوئی ہے یہ بات درست ہے اور ایک بزرگ ہم ہماری بیوی ہیں ان کا ہم نے علاج ابھی کروایا ہے مفت کینسل کا علاج آج تک ہو تو یہ جو بنیاد رکھی میں نے وہ نیک نیتی پر مبنی تھی اور کبھی میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کسی اور ڈومین میں انٹیفیر کروں یا بجزار کروں پاور کو یا موس بوڈر اور اس لائن کو کراس کرو جس سے کہا جائے کہ جی جویشل ایکٹوزم یہ نہیں ہے بلکہ یہ اگریشن تو دی ڈومین آف دی اگزیکیٹیو آتھارٹی میں نے ہمیشہ اس ڈومین کو ہمیشہ اس تفریق کو ہمیشہ اس لائن کو یہ کہنے کے لئے کہ یہاں پہ وہ وسائل جن وسائل کی بنیاد پہ کسی دنیا کا علاج ہونا وہ مجسر نہیں ہے ان وسائل کو مہیع کیا جائے میں نے کہا کے کسی کی آپ کا آپ ریشن نہیں کیا میں نے کسی کے کام میں انٹرشیر نہیں کیا بلکہ وہ ریٹ اور مندلنس جو رکوار کرتی ہے جو رکوار کرتی ہے میرے دوستر میرے بھائیو میرے سے کئی غلطیوں ہوئی دانستہ نہ دانستہ لیکن میں ایک چیز ارز کرنا چاہتا ہوں اس میں بد میل تھی کا تبی اول دخل میں نے سکتی کی ہو گی لیکن اس وقت سے نہیں کسی کی تذلیل کرنا چاہتا بلکہ اس وقت سے کہ محرور اپنو کے لئے سٹرگل کرتا مجھو آج ثابت نہیں آئے کہ بھائی صدر صاحب ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا میں سوچ مجھے انصاف کرنا ہے میں ایک مظلوم کو جو سالوں سے طیب اور صوبت بگاست کر رہا ہے اس کی دادرسی کرو اس کو اس قیل سے نجات دلو یہ ہے وہ وہ وقیر کے مرنے کی باب نہیں کرتے وہ پیار سے یہ ایک دلیل جنہوں پیس کرتے کہ بغیر میں اجرم نہیں کر ہوا یہ ہے وہ ان کے ماشاء انصاف کے لیے ایک رجال اور ریولیہ جسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے باتیں بہت بھی چونکہ میں کئی دن آج لگتار بولنا ہے تو میں کچھ چیزیں اپنے لئے ریزر بھی رکھنی چاہتا ہوں کسی اور موکر موضوع کے لئے کیونکہ نہور تو میرا گھر ہے آپ لوگ سے تو باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں دوستوں سے بھی ملتا رہتے ہیں وکلا ساہبان اور ینگ میرے بھائی ہیں بچے ہیں شام کے یہ بھی ایک چیز میں اپنے بکلا کے لئے ضرور ارز کرنا چاہوں کہ آپ لازم ملزوم حصہ ہو اس جیوڈیشن سیٹ اپ کا اور آپ کے اپنا مقام جو ہائٹ سے پروفرشن کی وہ صرف ایک ہی ذریعے سے مل سکتی ہے اور اس کی میں آپ کے مثال پیش کالج تشریف لائن اور انہوں نے کہا کہ یہ کام لیا وکیل بننے کے لئے دس فیکٹرز ٹین فیکٹرز انہوں نے کہا جی نائن فیکٹرز آؤ ٹین آر ہارڈ ورک پر پارز لیا اور پھر کہ ٹین ٹیو اس دہ ہارڈ آپ کو مہنت کرنی آپ کو مہنت کر کے ایک پہ مشنوی بننا آپ کو مہنت کر کے اجاز حسین بٹاوی بننا آپ کو مہنت کر کے انسلیم بننا ہے آپ کو مہنت کر کے یہاں پہ ایسیم زفر بننا ہے اور پھر دیکھیں کہ آپ کا ماشاءاللہ کیا مقام ہو آپ نے حق کے لیے حق کے لیے آپ نے اپنے ٹائم کی کرنا اسی کوٹ میں انہی عدالتوں میں میں بے انتہا آلہ آرگمنٹ سنے بہت بہت آلہ دکھلا تھے آج میں مہترم آصف کئی دفعہ یہ بات سنتے ہیں کرتے ہیں کہ آج اس کوٹ کو 22 ایم ایجر امال بنال لیا ہمیں اس باہر نکلنا ہے یہاں کہ انہیں کوٹ پہ کانسٹیوشنل ہائی کالیٹی سیویل کیسز ہائی کالیٹی کرمیل موڈ ریفرچز پہ اگر دلیل کے ساتھ مقدمات کی پہلی ہو رہی ہے ہائی کورٹ کے یہ مقام نہیں ہے اور بہت جل ہم آپ کے پڑیس ریفار دور ہوگی اور دور دور سیٹ انشاءالل رجیز ایک میکنزم پسکرائب کیا جائے گا کہ ان ماملات کو ٹھیک کیا جا سکتے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ضرور ذکر کروں ابھی صدر صاحب نے کچھ ریفرنسز کا ذکر کی میں اتنا ان کو کہوں آج سپریم ٹیڈیشل کانسل میں صرف دو ریفرنسز پینڈنگ ہم نے سب ریفرنسز مارک پہ ڈسپوز آف کر دی اور یہ ایک نہیں کھائے وہ تئی ریفرنسز تھے ان ریفرنسز کو ہم اپنے جزیز کے گلے کا تھندہ نہیں بنا سکتے ہم مارک پہ ڈسائیز کریں گے اگر ریفرنسز بنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ انصاف ہوتا ہے لیکن اگر جھوٹے ریفرنسز فائل کیے گئے تو جزیز کو بلک پل نہیں رہنے گئے یہی ہے انصاف کے تقاضی جو ہمیں پورے کر رہے ہیں میں بڑے یقین کے ساتھ آپ تو بتا رہوں کہ دو ریفرنسز پہلیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسرا ریفرنس اس وقت موجود نہیں تو الحمدللہ ہم اپنے اعتصاد خود کر رہے ہیں اور آپ سے بھی یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان باہر کانسل پنجاب باہر کانسل جہاں پہ آپ کو اپنے وقلہ کا اعتصاد کرنا ہے آپ بھی اسی شعور کے ساتھ انشاءاللہ امساق فرمائیں اور آپ بھی اپنے گھر جس طرح ہلے ٹھیک کرنا ہے آپ بھی ٹھیک کر فرمائیں پاکستان زندہ باہر